اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ رکوا صحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ ناظرین کل میں نے آپ کے حدمت کے اندر اپینڈرز کے لیے جو ویڈیو پیش کی تھی تو وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ان دوستوں کے لیے جن کو البتہ آبادی کی وائے سے یعنی کہ سردی کی وائے سے جو ہے وہ درد ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ میں جب بھی موقع ملے گا تو وہ دوست احباب جن کو البتہ گرمی کی وائے سے جو ہے وہ پینڈرز کی درد جو ہے وہ ہوتی ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ ضرور گزارش کروں گا تو آج ہم وہ دوست احباب جن کو البتہ جو ہے وہ گرمی کا عرضہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھئے گا کہ ان کا بھی آپ نے لمح جو ہے وہ چیک کرنے یعنی جب بھی آپ ان کے آتھوں کو چیک کریں گے تو ان کا لمح جو ہے وہ گرم محسوس ہوگا ان کے آتھ گرم ہوں گے اور ساتھ ہی ان کو پیاس بھی زیادہ لگے گی تو پھر الحمدللہ آپ نے سمجھ جانے کہ یہ گرمی والا مریض ہے اور اس کو دائیں طرف جو پینڈرز کی درد ہو رہی ہے یہ ہماری جو آنتڑی ہوتی ہے قلون تو اس کے شروع میں الحمدللہ تو ایک چھوٹی سی جو ہوتی ہے نلی سی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی وعے سے البتہ یہ جو ہے درد ہو جاتی ہے تو اس میں عمر کا کوئی تقاضی نہیں ہے ہاں البتہ دو سال سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا تو دو سال کے بعد البتہ جتنے بھی دو سال حباب ہیں چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے چاہے وہ نوجوان ہے تو کسی کو بھی پینڈرز کا مسئلہ جو ہو سکتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ پینڈرز جو ہوتی ہے اس میں جب کچھ علامات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے بھی اندازہ لگایا جا سکتے ہیں مثال کے طور پر جو ہے وہ ناف کے قریب جو ہے وہ درد ہوگی اور پھر دائیں طرف درد ہوگی اور پھر ایسے بہار جو ہے وہ اترنے کا نام نہیں لے گا بہار ایسے آدمی کو چڑھ رہتے ہیں اور پھر ایسے آدمی کو اٹھی اگرہ بھی آ جاتی ہیں تو ہاں جو بوک ہوتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتے ہیں یہ یہ وہ میجر علامات ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو مسلسل درد جو ہے وہ دائیں طرف رہتی ہیں تو اس طرح البتہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ پینڈرز کی درد ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی اس طرح کے علامات ظاہر ہوں تو فوراں ان کا ساتھ باب کرنا چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے ہاں اور البتہ اگر یہ بھٹ جائے تو پھر اس کا زہر جو ہے تو وہ بھیل جاتا ہے اور پھر اندر انفیکشن وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے جیسے ہی الحمدللہ پتہ چلے تو البتہ جیسے ایک مسل میں شعور ہے نا دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے چاہے وہ غریب ہے چاہے میر ہے چاہے کمزور ہے ایسے مرض کو یاد رکھے کبھی بھی غفلت میں نہیں لانا چاہیے کہ چلیں بھئی آپ پھر علاج کروا لے گے تو نہیں لگے آج جیسے آپ کو پتہ چلے کہ مجھے کوئی جزید ہے ایک بھی تکلیف ہے تو کوشش کیا کریں کہ فوراں البتہ اپنے مالج کے پاس وہ رجوع کرنا چاہیے اور اپنے چیک اپ کروانا چاہیے ٹیسٹ بگرہ کروانا چاہیے سیٹی سکین کروانا چاہیے ہلٹرا سوڈ کروانا چاہیے تو پھر انشاءاللہ حضرت تعالیٰ فوراں مرض جو ہے وہ ڈائیگنوز ہو جاتی ہے اور پھر اس کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو میں گزارش کر رہا تھا کہ میں ان دوستوں کے لیے ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا جو کہ البتہ گرمی کی بئیسے جن کو اپینڈس کا مسئلہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو میں نے اس کی تشکیز کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کا لمس گرم ہوگا اور ان کو پیاس زیادہ لگے گی اگر ایسے دوستوں کو اپینڈس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور واقعی دائی طرف درد ہوتی ہے تو پھر آپ نے فوراں ان کا جو علاج کرنا ہے وہ بھی دو چیزیں ہیں جیسے پہلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا اب بھی دو چیزیں ہیں ایک تو آپ نے سات پہ دینہ لینے تقریباً چھ گرام لے لیں آدھا تولہ یعنی کیوں اور اسی طرح آپ نے تباہ شیر جو ہے وہ خالص اور اچھی والی جو ہے وہ ایک تولہ لے لیں یعنی کہ تقریباً لے لیں اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں تو تباہ شیر کو پہلے آپ کھرل میں ڈال کر تو اس کی کھرلائی کریں اور پھر جب یہ ماریک پوڈر بانچے تو اس کے بعد پھر آپ نے جو پودینے کا ساتھ ہے تو وہ ڈال کر آپ نے اس کو کھرل کرنا شروع کر دیں یہاں تاکہ اس کے جو ہے وہ گبار جو ہے وہ اڑنے لگ جئے تو اب آپ نے شیشے والی شیشی کے اندر یہ صفوف جو ہے فائد پوڈر جو ہے آپ کا اس کو محفوظ کر لیں تو جیسے کسی کو درد ہو تو بارہ چمچ آپ نے پانی لینے اور تھوڑا سا یہ صفوف لے کر اس کے اندر جو ہے وہ شامل کریں اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس میں گرامی لے کر تو ایسے مریض کو جس کو پینڈرس کی گرمی کی وجہ سے درد ہو چکی ہے تو آپ فوراں اس کو البتہ ایک چمچ جو ہے اس کے لگ سے نیچے اتار دیں انشاءاللہ بفضلی اللہ جیسے یہ آپ پہلی خوراک دیں گے تو اس کو درد پر افاقہ ہو جائے گی اور اسی طرح یہ جو آپ کے بارہ چمچ پانی ہے تو یکے بعد دگرے گھنٹے گھنٹے بعد دو دو گھنٹے بعد درانیاں تھوڑا سا لمبا کرتے جائے تین تین گھنٹے بعد اس کو یہ بارہ چمچ جو پانی ہے وہ پلا دیں گے تو بفضلی اللہ اس کی پینڈرس کی درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو دو تحباب بیمار ہیں یہ اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دون فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگالی کے اندر شرف قبولی اطاف فرمائے بہت مہربانی بہت شکریہ آپ کا خیر خواہ کی محمد عفت القادری فرام کجرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ